نیو کراچی کے علاقے گودھرہ میں لکڑی کے گودھام میں اچانک آگ بڑک اٹھی فائر برگیٹ کی چھے گاڑیاں اور وارٹر باؤزرز آگ بھجانے میں مصروف گودھام کی چھت اور دیواریں گر گئیں وارٹر بوٹ کے نیپا اور سخی حسن ہائیڈرڈز پر ایمرجنسی نافذ کرتی گئی لہور گجرہ والا فیصلہ بات اور چنیور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سردی کی شدت پڑ گئی ادھر کاغان گلکت پلتستان اپردیر گلیات اور مری میں برفباری رابطہ سڑکے بند ادھر مری میں جبل لائن اور غلط پارکنگ کے بائے چھیگا کلی روٹ پر ٹرافک جام سیاہ محصور ہو کر رہ گئے جبکہ بہاور پر اور لو تھرا سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں دھن ملتان کانوال موٹر میں بند مسافروں کو مشکلات ملتان کانوال موٹر میں بند مسافروں کو مشکلات پاکستان اور ترکی کا مشترک اقتصادی سٹریٹیجیک فریم برگ بنانے پر اتفاہ دفاعی تعاون بھی بڑھایا جائے گا وزیراعظم کی انکرہ میں ترک صدر سے ملاقات عمران خان کہتے ہیں ترکی کے ساتھ دو طرفہ تعلقات نئی بلندیوں تک لے کر جانا چاہتے ہیں ترقی کے لیے ترکی کے موڈل سے استفادہ کریں گے پچاس لاکھ گھروں کے منصوبے میں بھی تعاون چاہتے ہیں اور پاکستان پاکستان جز振د ترچی 코리ی کیکتان ہے سمجھ چٹی کتان می توانی زیر سے چی پ speaking کا ثور tast Waar زیر سورات سمجھ کرتا ہے در اے الجش شکری میں عمران خان نے تبدیلی کے لیے طویل جد جہد کی امید ہے سیاست میں بھی مزید کامیابیاں حاصل کریں گے ترک صدر رجب قیب اردوان کہتے ہیں پاکستان اور ترکی میں سیاسی اسکری تجارتی تعلقات مزید مضبوط ہو رہی ہیں ترک فاؤنڈیشن کے متعلق پاکستانی سپریم کورٹ کا فیصلہ پوشائند ہے ترک صدر کا عمران خان کے اضاف میں شاندار شائعہ دونوں ممالک کے اعلیٰ سطح کے وفوت کی شرکت محمد ڈیم کا ٹھیکہ پیپلز پارٹی نے نیب میں درخواست دائر کر دی نیب آرڈیننس کے تحت معاملے پر ریفرنس دائر کر کے کارروائی کا مطالبہ وزیراعظم کے مشیر عبدالعزاق داؤک کی کمپنی کو ٹھیکہ دینا شفافیت کے خلاف ہے یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے درخواست میں موقف ماتر وطن کا دفعہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط زمینی جنگ میں بالا دستی کے حصول میں ایک اور سنگے میں حبور کسیر الجہت راکٹ لانچنگ نظام اے ہنڈرڈ پاک فوج کی توپ خانہ کور میں شامل آرمی جی جنرل کامرزاوید باتوا کی سسٹم کی تیاری پر پاکستانی انجینئرز اور سائنسطانوں کو مبارک پار کہا فوج کی روایتی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے بانی اے متحدہ کی واپسی کے لیے کوششیں تیز نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام نائٹ ایڈیشن کی انکر پرسن شانزیہ اکرم کا انکشاب کہا آٹھ جنوری کو اسلام آباد میں عالی حکام کا اہم اجلاس ہوگا جس میں بانی اے متحدہ کو پاکستان واپس لانے کے لیے لاحامل پر غور کیا جائے گا نیپ کی چوتری شجاعت حسین اور چوتری پرویز الہی کے خلاف انکوائریز بند کرنے کی سفارش تحقیقات بند کرنے کے لیے ریفرنس احتساب عدالت میں فائل کر دیا گیا چوتری برادران کے خلاف الڈی اے سیٹی میں 28 بلانس کی غیر قانونی فاروق کا کیس چل رہا تھا دونوں کے خلاف کوئی دستاویزی یا صوبانی شواہد نہیں ملے خالیات جاؤ گے پر میں جس کے گھر صبح صبح پہنچا ہوں کچھ نہ کچھ نکال کر نیپ کا ٹوبا ٹیک سنگھ میں جاوید نمبردار کے ایک مکان پر چھاپا ایم این اے موٹر سائیکل کمپنی فراڈ کیس کے ملزم کے گھر سے بھاری رقم سونا اور دو گاڑیاں برامت پانچ کلو سونا چھبیس کروڑ ساٹھ لاکھ ارپے دیواروں اور چھک میں چھپا رکھے تھے اینٹی ڈی سی کی ناہی بچھلی بہران خط نہ ہوا لاہور اور گردو نباہ میں بچھلی کی آنکھ مچولی ملک کے دیگر علاقوں میں بھی بترین لوٹ چہرین جاری بہران پر نیفرا کا نوٹس وفاقی وزیر عمر آیوب کہتے ہیں دھنگ کی ورہ سے بچھلی ٹرانسمیشن لائن ٹرپٹ کر جاتی ہیں سارفین کو مشکلات پر مواصلت پواہ ہیں بلوچستان کے بیس ازلہ میں شدید خوشک سالی اور قہد کا راج سینکڑوں افراد نقل مقانی پر مجبور صوبے میں زیر زمین پانی کی گرتی سطح نے ہر طرف تباہی مچا دی بلوچستان میں زرانت اور باغات بنجر کھویں اور تالام سوکھ گئے پیپلز پارٹی کے بانی زلفکار علی بھٹو کا آج 51 یوم پیدائش جاکہ درانہ پس منصر کے باوجود بھٹو نے سیاست سب کو عبامی بنایا عالمی اسلام کے اتحاد کی کوششیں کی ملک کو آئین دیا ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی بھٹو پر پاکستان کو دولفت کرنے کا بھی انسام لگا زیاؤل حق کے مارشل لاکھ کے دور میں فانسی پر جڑھا دیا گیا مودی سرکار نے الیکشن جیتنے کے لیے تیہ شدہ منصوبے کے تحت مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی بی جے پی کے رہنما سبرامنین سوامی کا اعتراف کہا دو ہزار چودہ کے انتخابات جیتنے کے لیے مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کو استعمال کیا گیا مسلمانوں کا ووڈ بینک تقسیم کر کے الیکشن میں اکثریت حاصل کی گئی امریکی سادر ڈانلڈ ٹرمپ کا حکومتی شٹ ڈاؤن ختم نہ کرنے کا فیصلہ کہا میکسیکو بارڈر پر سرہتی دیوار بنانے کے لیے ایمرجنسی بھی لگا سکتا ہوں دیوار کی تعمیر کے لیے کانگریس کی اجازت کی ضرورت نہیں ادھر ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی کا کہنا ہے حکومتی شٹ ڈاؤن کے خاتمے تک اس معاملے پر کوئی بیشرف نہیں ہو سکتی امریکی سٹاک مارکٹ میں کاروبار کے دوران تیزی کا رجحان ایس این پی تین اشاریہ دو آٹھ فیصد اضافے کے ساتھ دو ہزار پانچ سو اٹھائیس اشاریہ ایک دو پوائنٹس پر پہنچ گیا ڈاؤ جاؤنز میں تین اشاریہ ایک نو فیصد کا اضافہ تیس ہزار چار سو گیارہ اشاریہ صفر پر پہنچ گیا ادھر عالمی مارکٹ میں سونے کی قیمت میں نو اشاریہ دو صفر ڈالر فی آنس کی کمی جبکہ خام تیل کی فی بیرل قیمت میں صفر اشاریہ صفر سات ڈالر کا اضافہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں امان علی خان میں ہوں مہنوٹ ندیم ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کے آگاس میں افسوس ناک خبر شامل کریں نیو کراچی کے علاقے گودھرا میں لکڑی کی گودھام میں آکھ لگ گئی ہے فائب برگیٹ کی چھے گاڑیاں اور وارٹر باورز آکھ بجانے میں مصروف ہیں گودھام کی شرط اور دیوارے بھی کر گئی ہیں وارٹر بورٹ کے نیپا اور سخی حسن ہائیڈرنس پر امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے مزید تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندے فیانز بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں فیانز بخاری بتائیے گا اب ریسکیو آپریشن کس طرح سے کیا جا رہا ہے جی بالکل اس طرح میں کراچی میں نورت کراچی کا ایریا ہے اس کا گودھرا جہاں پہ ٹمبر مارکٹ ہے اسی میں جو ہے وہ آدھش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے اور اگر بات کی جائے تو دو گھنٹے سے زائد گزر چکے ہیں لیکن آدھش زدگی پر جو ہے وہ مکمت طور پر کابو نہیں پایا جا سکا ہے ابتدائی طور پر جو ہے وہ چار فائٹ انڈرز کو طلب کیا گیا تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے آدھش زدگی جو ہے وہ پڑھ گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید دو فائٹ انڈرز کو بھلایا گیا اور اب تک یہاں پہ چھے فائٹ انڈرز اور دو باؤزر جو ہے وہ موجود ہیں جبکہ اگر بات کی جائے وارٹر ہائیڈرنٹس کی تو قریبی وارٹر ہائیڈرنٹس ایک نیپا ہے اور دوسرا سکی احسن دونوں سے جو ہے وہ وارٹر کے لیے پانی کے لیے طلب کر لیا گیا ہے وارٹر باؤزر یہاں موجود ہیں وارٹر ٹینکر کی بھی یہاں پہ آنے کی جو جگہ ہے وہ یہاں موجود ہیں جبکہ پانی ناگم پڑے اس لیے جو ہے وہ ایم ڈی وارٹر بورٹ بھی یہاں موجود ہیں جبکہ اس لیے آج اگر میں آپ کو پیشے کا بتاتا چلوں کہ گودان جو ہے اس کا فرنٹ کا حصہ اور جو دیوارے اور جو آگے کا ایک مین گیٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو چھپڑے ہیں وہ ٹوٹ کر گر چکے ہیں کیونکہ آدھی زدگی جب ہوئی تو لکڑی میں جو ہے وہ کافی دیکھتے ہی دیکھتے آگ بھڑک اٹھی تھی اور جس کے باعث وہ شدت اتنی اختیار کر گئی کہ وہ جو دروازے اور جو چھپڑا تھا اور جو چھت تھی وہ اس آگ کو برداشت نہ کر سکا اور ٹوٹ کر جو ہے وہ نیچے گر گیا جبکہ اسے اطراف میں جو ہے وہ رہائشی امارتے بھی موجود ہیں علاقہ مکین جو ہے وہ آدھی زدگی کے فوراں بعد جو ہے وہ روڈ پر آ گئے تھے انہوں نے اپنی آپ کے مدد کے دہت جو ہے وہ آگ بچانے کی کوشش کی جب تک فائر بگیٹ کی گاڑیاں یہاں موجود نہیں تھی علاقہ مکین کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہاں پہنچ گئے تھے اور یہ اگر بات کی جائے اس کی وجہ کی تو کیلیکٹرک نے یہ جو ہے وہ اس تمام علاقے کی جو لائٹ ہے وہ اس کو فوری طور پر بند کر دیا گیا تھا اور وجہ جو ہے وہ جو ہے وہ الیکٹرک کی ہی شورٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے جس کے بعد جو ہے وہ آگ لگی اور اس وقت بھی جو ہے وہ آگ بچانے کا عامل جاری ہے جبکہ فائر بگیٹ حکام سے ہماری جب بات ہی تو ان کا کہنا تھا کہ ساٹھ سے ستر ویسے جو ہے وہ آگ پر کابو پا لیا گیا ہے لیکن مکمل طور پر آگ ابھی نہیں بچائی جا سکی ہے جبکہ مزید دو سے تین گھنڈے درکار ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کے آگ اپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے یہ جاننا چاہیں گے یہ آگ کس نویت کی ہے اور یقیناً مالی نقصان تو ہوا ہوگا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا اس آگ سے جی بالکل اس بات کا جو ہے وہ اندازہ لگانا ابھی کبلنس وقت ہوگا کہ کترہ جو ہے وہ مالی نقصان ہوا ہے جبکہ جانی نقصان کے اگر بات کی جائے تو رات کا سمیہ تھا تو کوئی اس وقت گوڈام کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں تھا جس کے بعد کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کوئی زخمی نہیں ہوا یہ جو ہے یہ ایک بہت پوزیٹیو بات ہے لیکن مالی نقصان کا اس وقت اندازہ لگانا کبلنس وقت ہوگا جبکہ علاقہ مکین جو ہے وہ بھی سیکیور ہیں جو چوکیدار ہیں جو سیکیورٹی گارڈ تھے وہ بھی اس سے گوڈام کے باہر موجود تھے اندر کوئی موجود نہیں تھا جس کے بعد اس کو ایسے جانی نقصان نہیں ہوا ہے جبکہ علاقہ مکین جو ہے وہ رہائشی مارتیں یہاں پر ضرور قریب ہیں لیکن ان کے گھروں کو بھی جو ہے وہ خالی کروالیا گیا تھا تاکہ آگ جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی ان کے گھروں تک نہ پہنچ جائے اور گودام تک ہی اس آگ کو جو ہے وہ سیکیور رکھا جائے جبکہ فائر عملے کی بھی داد دینی چاہیے کیونکہ انہوں نے پوری طور پر اس پر جو ہے وہ کابو کرنی کی کوشش کی اور اس کو درجہ جو ہے وہ ابھی تک نہیں دیا گیا ہے کیونکہ یہ لکڑی کی آگ ہے اس کو جو ہے وہ پانی کی مدد سے ہی بجائے جاتا ہے اس پر فلحال کوئی فوم یا کیمیکل کا استعمال نہیں کیا گیا ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ جلد از جلد اس آگ پر کابو پا لیا جائے کیونکہ سردی کی رات بھی ہے جو اس میں لکڑی جو ہے وہ فورا آگ میں شدد اختیار کر لیتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آگ بھڑکتی چلی جاتی ہے لیکن کوشش کی جاری ہے تک کہنا ہے کہ جلدی آگ پر کابو کیا جائے گا نیو کراچی کے علاقے گودرہ میں لکڑی کے گوداب میں آگ لگی ہے اسی سے متعلق ہمیں بتا رہے تھے فیاس بخالی شکریہ آپ کا فیاس